دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انڈیا بولز ہاؤسنگ فائننس لیمٹیڈ کے لیے لیکن دوستو آگے بڑھے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چینل کو فرس ٹیم دیکھ رہے ہیں فنانس مارکٹ کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو جرور سائٹ کریے گا اس سے آپ کو ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہیں گی اور دوسری چیز کہ اگر آپ ڈیمیٹ اکاؤنٹ یا ٹریڈن اکاؤنٹ او کرتے ہیں کہ انڈیا بولز ہاؤسنگ فائننس لیمٹیڈ میں لاسٹ ٹریڈنگ سیشن یعنی فرسٹ اوکٹوبر 2021 فرائیڈے کو کیا ہوا دیکھیں فرائیڈے کو 235.95 کی پرائیز کے اوپر اوپین ہونے کے بعد 235.45 کا پورے انٹرائیڈ میں ہائی براتا ہے 227.50 کا لو بھی بناتا ہے 234.45 کے اوپر بند ہوا total volume 10.7 million volume ہے نسی کے اوپر یعنی 1 کروڑ 7,99,645 اس میں اگر مارکٹ کی بات کریں تو 10,841 کروڑ روپے ہے اور انڈیا بولز ہاؤسنگ فائننس لیمٹیڈ کا 52 ویک لو ہے دوستوں 137 کا اور ہائی ہے 313.70 کا دوستو ایک بہت بڑیا خبر ہے اس خبر کے چلتے آپ نے تیجی بھی دیکھی ہے اور ایک خبر کہیں کہیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس کمپنی کے اندر جو منیجمنٹ ہے یا کمپنی کی جو فینینشیل سیچویشن ہے وہ کافی بہتر ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پر اس چیز منشن ہے ایک ریٹنگ ایجنسی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے جی ہاں پہلے نیگیٹیو تھی اب اس کو اسٹیبل آؤٹلوک دیا ہے ایک ریٹنگ ایجنسی نے رائٹ آؤٹلوک بہت ہی میڈر کرتا ہے کسی بھی ریٹنگ ایجنسی کا تو اسٹیبل آؤٹلوک مطلب کی کمپنی کی پوزیشن جو ہے گورننس سٹرکچر جو ہے کمپنی کا کافی مجبوط ہے اور ہیلتی فیننشیل پروفائل ہے جس کے چلتے ایک را کی طرف سے اسٹیبل آؤٹلوک یہاں پہ دیا گیا ہے جو کی ایک طریقے کا اپ گریڈیشن ہے ڈاؤن گریڈیشن نہیں اپ گریڈیشن ہے رائٹ تو دوستو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو لاؤنگ ٹرم کریڈیٹ ریٹنگ جو ہے انڈیا بولز ہاؤسنگ فیننس لیمیٹیڈ کے لیے اس کو ریٹنگ دے گئی ہے ایک را اے اے جو ایک طریقے سے یہ چیز بتاتا ہے یہ جو نبی ایک سی ہے نون بینکنگ فیننشیل کمپنی ہے اس کی ہیلتی فیننشیل پروفائل ہے اور ایڈیکویٹ مطلب سفیشین مور دن سفیشین کیپٹلائزیشن ہے گورننس سٹرکچر اس کا مجبوط ہو رہا ہے سٹرونگ لیکویڈیٹی پوزیشن ہے لیمیٹیڈ سلیپیجز ہیں اور ہیلتی کلیکشنز ہیں جو بھی ریٹیل سیگمنٹ ہے اس سے ایڈیکویٹ ایسٹ کوالیٹی ہے ریٹیل سیگمنٹ سے اور سفیشین پروفیشن ہے کسی بھی طریقے کے ایسٹ کوالیٹی ڈیٹیروریشن کے خلاف یعنی کوئی بھی اگر ایسٹ کوالیٹی ڈیٹیروریڈیٹ ہوتی ہے کہیں پہ خراب ہوتی ہے کسی طریقے سے اس کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کمپنی کے پاس سفیشن پروفیشن ہے اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے اس سے بجایا جا سکتا ہے کمپنی کے لاؤس کو ریٹ ریسنٹلی کمپنی نے آپ کو پتا ہے 251 کرو روپے کے سٹیک کو بیچا ہے اوک نورتھ ہولڈنگز کے اندر اور یہاں سے جو پروسیڈز ملی ہیں کمپنی کو ریگولیٹری نیٹ ورث اور جو ہے CRAR یعنی Capital to Risk Weighted Asset Ratio کے اندر کنٹیبیوٹ کریں گی انڈیا بولز ہاؤسنگ فائننس لیمیٹے نے بھی ریسنٹلی 500 کرو ریس کیے تھے 500 کرو ریس کیے تھے بہت پہلے کی بات ہے ریسنٹلی تو انہوں نے 807.83 کرو روپے ریس کیا ہے NCDs کو issue کر کے non-convertible debentures کو issue کر کے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ چیز میں نے ایک اور اپ ڈیٹ دیا تھا کہ انڈیا بولز ہاؤسنگ فائننس لیمیٹڈ نے جو ہے لاشٹ ویک 7075.84 کرو روپے non-convertible debentures جو کہ اس کے انویسٹرز تھے سپٹمبر 2021 کے اندر پہلے ہی پے کر دیا جبکہ اس کی ڈیٹ پیمنٹ کی آگے تھی رائٹ تو یہ اچھی بات ہے پیمنٹ کو پہلے ہی کر دینا بہتر ہوتا ہے روکنے سے بہتر ہے کہ بہت پہلے کر دو تاکہ انٹریس ڈیٹ کم دینا پڑے یہ اچھی چالے اچھی جی جائے یہ پیمنٹ میں کسی بھی طریقے کا ڈیفولٹ کرنا یہ ایک نیگیٹیب بات ہوتی ہے اور اس کمپنی کی ڈیٹریریڈیشن کو کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کمپنی ڈیگریڈ ہو رہی ہے ٹائم ٹائم پہ اور ایک سمیہ آتا ہے کہ وہ کولیپ کر جاتی ہے تو کولیپ سے بچنے یہی طریقہ ہے کہ اپنے لائیبلیٹی کو پہلے سے سمجھئے اور اس کو مارک کریے اور ٹائم پہ اس کو پیمنٹ کر دینا یہی بہتر اپایا اور شاید اسی کی وجہ سے یہاں پہ ریٹنگ ایجنسی نے اکرا نے صحیح ڈیسیزن لیا ہے صحیح فیصلہ لیا ہے اپنے گریڈیشن کرنے کا جس کے چلتے آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر ہمیں اچھی تیجی دکھائی دیئے تو یہ ایک چھوٹی سی انفرمیشن تھی ریٹنگ ایجنسی کے آؤٹلوک کو ایکسپلین کرنے کے لئے اگر آپ کو یہ کانٹینٹ سمجھ میں آیا اچھا لگا اس ویڈیو کو انکریج کرنے کے لئے لائک کر سکتے ہیں اور اپنا خیالے کیے take care we will talk something different in next video